بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے مناظر آپ سبھی نے دیکھے پولیس کی ایک بھاری نفری وہاں پر پہنچی بکتر بند گاڑی کا استعمال کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ پرویز الہی کو گریفتار کرنے کے لیے پولیس آئی ہے دوسری جانب سے بتایا گیا کہ پرویز الہی جو ہیں وہ زمانت پر عدالت سے رہا ہیں لیکن پولیس نے کہا کہ وہ پرویز الہی کو کسی دوسرے مقدمے میں گریفتار کرنے کے لیے پہنچی ہے تو دونوں جانب سے الگ الگ موقف ایک وقت سامنے آ رہے ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ جب وہ لوگ پہنچے پرویز الہی کو گریفتار کرنے کے لیے تو چالی سے پچاس لوگوں نے اندر سے پولیس پر پتھراؤ کیا ان پر پانی کی بوتلیں پھینکی گئیں اور جواب میں جب پولیس اندر داخل ہونے لگی مرکزی دروازہ بند تھا اسے توڑنے کی کوشش کی گئی نئی ٹوٹا پھر بکتر بند گاڑی کا استعمال کیا جس کی دو ٹکر سے یہ دروازہ ٹوٹا اور پولیس پھر اندر گئی دوسری طرف جو موقف سامنے آتا ہے وہ یہ سامنے آتا ہے کہ پولیس نے گھر کے ملازمین پر تشدد کیا کچھ خواتین کو بھی گریفتار کیا اور اس طرح سے یہ واقعہ جو ہے وہ سارا ریپورٹ ہوا ہے اسی پر ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے لیکن یہ جو واقعہ ہے یہ قابل مضمت ہے اس کی مضمت فواد چودری صاحب بھی کریں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایک طرف حکومت جو ہے وہ ہم سے مذاکرات کر رہی ہے پھر دوسری طرف اس قسم کی جو ہے وہ چیزیں ہو رہی ہیں جو کہ مذاکرات کو ثبوتاج کر سکتی ہیں تو یہ اس واقعہ کا یہ جو حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس پر کتنا حصر پڑے گا مذاکرات کے ہی متعلق آج کچھ بات چیت بھی پاکستان تحریک انصاف کے شہمن عمران خان کے اپنے راہنماوں کے ساتھ ہوئی ہے آج مرکزی اجلاس ہوا جس میں بریفنگ دی گئی عمران خان صاحب کو کل جو معاملات تیہ پائے تھے حکومتی ٹیم کے ساتھ ان سے متعلق بتایا گیا پھر یہ جو آج کا واقعہ آیا اس واقعے پر بھی آج کے اجلاس میں گفتگو ہوئی مختلف آرہ رہنماوں کی سامنے آئی کچھ آرہ یہ تھی کہ جناب یہ ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے مذاکرات کو ثبوتاج کیا جائے اور مذاکرات کا خاتمہ جو ہے وہ تحریک انصاف کرے لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن ایک رائے یہ بھی سامنے آئی کہ مذاکرات حکومت کے ساتھ کرنے چاہیے اور تحریک انصاف پر یہ الزام نہ لگے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ اس معاملے کو آگے لے کر نہیں چلنا چاہ رہی برحال اسی تمام تر صورتحال پر ہم بات کریں گے کہ مقصد کیا تھا رات گئے پرویز الہی کو جو گرفتاری کرنے کی کوشش کی گئی اور پھر ڈائلوگ سے متعلق بھی بات ہوگی سادرسول صاحب عدیل وڑائی صاحب حسن رضا صاحب ہم ایسا پروگرام میں موجود ہیں حسن آپ کی جانے بائیں گے مذاکرات والے معاملے پر بھی ہم بات کریں گے پروگرام میں آگے چل کر لیکن یہ جو کل کا واقعہ ہوا اس واقعے کے پیچھے انٹینشن کیا تھی وجہ کیا تھی کیا ضرورت پڑی تھی رات گئے اس طرح سے پرویز الہی کو گرفتار کرنے کی دیکھیں تقریباً ایک ہفتے سے سارے معاملے کو میں مونیٹر کر رہا ہوں اور لگ بھی یہ را تھا کہ اس طرح کا آپریشن ہونے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں کہ ہوا کیا ہے اس کے پیچھے کون سی ڈیل تھی جس کی وجہ سے سارا معاملہ یہاں تک پہنچا جو میرے ذرائع ہیں اور کچھ جو مجھے لگتا ہے کہ مسالت کرانے کے لیے حکوم حکومت اور چودری پرویز الہی صاحب کے درمیان کچھ راتیں جاری تھے اور کچھ روز قبل ریانی رمضان کے تیسرے عشرے کی بات ہے کہ جب ایک وفاقی وزیر چودری پرویز الہی صاحب سے ملاقات کرتے ہیں اور اس میں یہ تیپ آیا جاتا ہے کہ آپ اپلیکیشن دیں گے سمنیاں بحال کرنے کے حوالے سے اور پھر آگے پروسیڈنگ ہوگی ہم بھی تھوڑی سی بیک فوٹ پہ جائیں گے اور سمنیاں جو ہے وہ بحال ہو جائیں گے اس پر معاملات جاری تھا اور چودری پروی پرویز الہی صاحب جو ہے وہ کسی حد تک مان بھی گئے تھے اور ان کی طرف سے پھر ہم نے دیکھا بیان بھی آ گیا جب ان کا بیان سامنے آیا تو بیان سامنے آنے کے بعد کچھ افراد کی طرف سے اور کچھ انہوں نے تحقیقات کی اور پھر عمران خان صاحب کے نالج میں لائے جس پر عمران خان کی جو سینر ان کے رہنما ہے انہوں نے یہ کہا کہ اگر چودری پرویز الہی صاحب جو اسمبلیاں بحال کرنے جا رہے ہیں وہ تو ہمارے پوائنٹو کی خلاف ورسی ہوگی اس پر انہوں نے مونس علائی صاحب سے رابطہ کیا اور وہاں اس طرح یہ جو ہے وایا پنایا گیا اور پھر پرویز الہی صاحب کو کہا گیا کہ آپ اپلیکیشنز نہیں دیں گے دو دن پہلے ہی انہوں نے جب وہ سیشن کورٹ میں بیل کروانے گئے تو وہاں پر ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہم عمران خان صاحب نے سپیکر پنجاب سمری اور خیبر پختور خان کو بقاعدہ ان سے اجازت لے لی ہے کہ ہم ہم پرٹیشن دائر کرنے جارے ہیں ان کا سوٹ موجود ہے لیکن اینڈ ٹائم پہ جب انہوں نے معامل ختم کر دیے اور پھر درمیان میں جو رابطے کر رہے تھے وفاقی وزیر کے بعد جب یہ معاملات تیہ ہو گئے اور اچانک یہ کہا گیا کہ ہم اب اس معاملے کو آگے پروسیڈ نہیں کریں گے کیوں کیونکہ مونس علائی صاحب نے خان صاحب کا میسیج کنوے کیا جی اس کے بعد معاملات ہم نے دیکھا کافی تیزی سے تبدیل ہوتے دکھائی دیے اور دو روز قبل بھرپور طریقے سے لاہور میں تین مقام تیار کیے گئے تھے سیول سیکنٹریٹریٹ لاہور کا ریجن آفیس انٹی کا آفیس بھی تیار کیا گیا تھا اور لاہور فیصلہ باد گجرہ والا سہی وارڈ ڈویجن سے پولیس اور کمانوں کی نفری یہاں پر بلائی گئی تھی اور یہ سارا معاملہ چلتا رہا کل کو صبح آپریشن کرنا تھا انہوں نے ایک مونس علائی کے جو بڑے قریبی دوست ہیں عوان ان کو اریس کر لیا انٹی کپشر میں لے گئے ان پر منی لانڈنی کا مقدمہ درست آیا جو بھی معاملہ چلا شام کو جب یہ سیچویشن رابطے کیے گئے رابطہ نہیں ہوا تو شام کو بھرپ پور طریقے سے وہاں پر نفری پہنچی اور انہوں نے اندر جانے کی کوشش کی کوشش کرنے کے باوجود وہ اندر نہیں جا پا رہے تھے اندر سے کچھ پتھراؤ ہوا یہ میں خود وہاں پر موجود تھا پتھراؤ ہوا پانی گیا گیا لیکن پیٹرول بم بھی تھے جو بتایا جا رہا ہے کہ پیٹرول بم بھی اندر سے پھینکے گئے وہ میں نے تو نہیں دیکھے لیکن الزام لگا رہے ہیں ان کے مخالفین یا کوئی بھی یا پولیس الزام لگا رہی ہے یا ڈی جی انٹی کرپشن اگ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ سیچویشن بدلتی ہے بکتربان گاری آتی ہے اور ایک ایسا میدان جنگ لگتا ہے کہ پورا دروازہ توڑ دیا جاتا ہے خواتین پولیس اہلکار اندر جاتی ہیں دروازے چیک کیے جاتے ہیں البتہ پورا تماشا ہم نے تقریبا ساڑھے پانچ شہ گھنٹے دیکھا البتہ پرویز الہی ان کو گرفتار نہیں ہو سکے اور میری اطلاع یہ ہے کہ شاید انہی کے ساتھ ایک رہائشگاہ ہے انہی کے رشتے دار تو وہاں پر گئے ہیں تو کچھ دیر وہاں پر رہے پھر اس کے بعد وہ کہاں ہیں ان کی گرفتاری کے لیے ممکن کوشش کی جا رہی ہے البتہ اس معاملات پہ جب ایک طرف مذاکرات ہو رہے ہو اور دوسری طرف ایسا لاہی عمل اپنانا اور ایک میدان جنگ سیچویشن بنا دینا کہ رات میں ایسے اپریشر کرنا اگر پرویز الہی صاحب کو گرفتار کرنا چاہتے تو بے شمار ایسے مواقع تھے جہاں پر گرفتار کیا جا سکتا تھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک پریشر ڈیولپ کرنے کی کوشش کی گئی ہے حکومت کی طرف سے برحال دیل وڑای صاحب آپ کے جانے بائیں گے اس طرح کا ایک واقعہ عمران خان صاحب کی رہائش گاہ پر ہوا دوسرا واقعہ پرویز الہی کی رہائش گاہ پر ہوا وہاں پر بھی کچھ اسی طرح کے مناظر تھے کہ اندر سے بھی پتھرا ہوا اور پھر پولیس نے الزام لگایا کہ ان پر پیٹرول بام اندر سے پھینکے گئے اس کے بعد جوابی کارروائی پولیس نے کی کل کا جو واقعہ ہوا اس پہ بھی پولیس اس کیا خبریں آپ بھی سمجھتے ہیں کہ حکومت کی وہی انٹینشن تھی جو حسن رضا نے بھی ہمیں بتائی یہی وجوہات تھے یہی گرج نکالنے کے لیے کل کا تمام تر واقعہ حکومت کی طرف سے رچایا گیا دیکھیں انتقامی سیاست ہے اور ایسے لگتا ہے آج بھی نوے کی دہائی ہے اور نوے کی دہائی بلکہ کچھ بھی نہیں سیکھا ہمارے سیاستدانوں نے اور یہ نہیں کہ جو اس وقت حکومت میں بیٹھے ہیں اس سے پہلے بھی جو اس وقت یعنی آپوزیشن میں ہے یعنی خان صاحب کی جو حکومت تھی اس میں بھی کیا ہو رہا تھا اس میں بھی انتقامی کاروائیاں ہو رہی تھی یہ ذرا اور طرح کی انتقامی کاروائیاں ہو رہی ہیں اس میں بھی جو لوگ سیاستدان جو سلاحوں کے پیچھے گئے تھے اس کے بعد عدالتوں نے کہا کہ یہ غلط کیسز بنائے گئے ہیں تو یہ سیاستدان اپنی اناوں کی جنگ سے نکلیں گے تو کوئی ملک کا سوچیں گے یہ تو ایک دوسرے کے ساتھ ابھی سکور سیٹل کرنے پہ لگے ہوئے ہیں جہاں تک معاملہ ہے جو حسن رضا صاحب کی بڑے باقبر صحافی ہیں بلکل ان کی خبر بلکل درست ہوگی لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی کہ یہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی اسمبلیاں بحال کرنے کے حوالے سے یہ جو کچھ سیاستدان ان کی خواہشات ہوتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی اندر بڑی اس پر بات ہوئی کہ اسمبلیاں کیا بحال ہو سکتی ہیں نہیں ہو سکتی ہیں لیکن اسمبلیاں بحال ہونے والا چیپٹر جو ہے نا وہ کلوز ہو چکا ہے تاخیر ہو چکی ہے یہ نیا پیڈورا باکس جو ہے یہ کھلتا نظر نہیں آرہا جہاں تک معاملہ ہے ہاں البتہ پرویز علیہ صاحب کی اپنی خواہش جس کے ظاہر ہے وہ بینیفیشری ہوں گے یہ ہو سکتی ہے لیکن یہ اسمبلیاں بحال ہونے کا بظاہر کوئی نا امکان ہے یہ کوئی ایسی اب یہاں پر کوئی انڈر کنسٹریشن ہے کہ کوئی اس طرح کا ماحول پیدا کیا جو اور عدالتوں میں معاملات لے کے جا کے بھی اسمبلیوں کی بحالی نظر نہیں آرہی لیکن جو پرویز علیہ صاحب کی جو ان کے ساتھ جو کچھ ہوا یہ افسوسناک مناظر ہیں کل کو پھر یہ حکومت میں آئیں گے ان کے ساتھ بھی یہ ہوگا جو ہو رہے ہیں مذاکرات اس پر یقیناً اس کا اثر پڑے گا اور میں نے کل ہی آپ کو بتایا تھا یہ مذاکرات جو ہیں ان کی بیل منڈے چڑھتی نظر نہیں آرہی ان مذاکرات میں سے مجھے کچھ بھی نکلتا نظر نہیں آرہا اور اس میں خوشگوار ماحول ٹھیک ہے اپنی جگہ لیکن اس مذاکرات کا جو آؤٹکم ہے اس میں مجھے کوئی بڑی پوزیٹیو ڈیولپمنٹ جو ہے نظر نہیں آرہی اور اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ جلد از جلد ان چیزوں کو وائنڈ اپ کرانے میں مدد دیں گے سادرسول صاحب آپ کے جانے باتیں جس طرح کہ ابھی عدیل بڑائی صاحب نے بھی بات کی کہ تحریک انصاف کے دور میں بھی تحریک انصاف نے سیاسی کیسز بنائے عدالتوں میں معاملہ گیا تو عدالتوں نے انہیں غلط قرار دیا اس حکومت کی بھی یہی کوشش ہیں اور وہ کرتی بھی نظر بھی آ رہی ہے کیا یہ روایت درست ہے جو پڑ گئی ہے کہ جب بھی آپ کسی سیاسی لیڈر کو گرفتار کرنے کے لیے جائیں گے وہ اپنے ساتھ ایک مجمع رکھے گا آپ کو ریاکشن دکھائے گا چاہے عمران خان صاحب ہوں چاہے پرویز الہی صاحب ہوں اس سے تو پھر آگے چل کر پولس اگر کسی کو پکڑنے کے لیے جائے گی تو سب کو ایک جواز مل جائے گا اور یہ ایک ریت پڑ جائے گی تو یہ ریت ٹھیک ہے کہ ریاست بے بس ہو جائے سیاستدانوں کے سامنے بلکل بھی یہ ریت ٹھیک نہیں ہے آپ نے جس مسئلے کی نشاندہی کی رواب یہ ایک بڑا ایمپورٹنٹ اور سسٹیمک مسئلہ ہے کہ کیا اگر پرویز الہی صاحب یا عمران خان صاحب یا کل کو رائیون میں نواز شریف صاحب یا بلاول ہاؤس میں زرداری صاحب اپنے پرائیوٹ گارڈز اکٹھے کر لیں اتنے کو یا اتنے یا سپورٹز اتنی کٹھے کر لیں کہ وہ ریاست کی رٹ کو پسپا کر دیں تو کیا یہ ایک لیجٹمنٹ طریقہ ہے قانونی اور آئینی طریقہ ہے کسی اریسٹ کو آوائیڈ کرنے کا تو اس کا جواب ہے بالکل نہیں اس طریقے میں اور جو سادن پنجاب کے اندر یہ گینگز ہیں جنہوں نو گو ایریاز بنائے رکھے جس کے خلاف ابھی ریسنٹلی آپریشن ہوا اس کے اندر قانون کی نظر میں کوئی تفریق نہیں ہے یہ تقریباً ایک ہی جیسی بات ہے بلکہ آئین کے اندر ممانت ہے کہ کوئی پرائیوٹ انٹیٹی یعنی کہ جو ریاست نہ ہو وہ اپنی کوئی فورس نہیں رکھ سکتی وہ اپنی پرائیوٹ آمی نہیں رکھ سکتی یہ بات تو آپ نے بالکل درست کی لیکن اس کی دوسری طرف ایک دوسرا انصر بھی دیکھنا اتنا ہی ضروری ہے وہ یہ کہ ہم ایک ایسی جمہوریت میں رہتے ہیں جہاں پہ نوے کی دہائی کی طرح کا اب محول نہیں ہے جہاں پہ عوام ہر لمحے ہر منٹ باخبر بھی ہے اس کے پاس شعور بھی ہے وہ قانون کو بھی جج کر رہی ہے وہ عدالتوں کو بھی جج کر رہی ہے اس اپنے شعور کے مطابق وہ حکومت کو بھی جج کر رہی ہے وہ آپوزشن کو بھی جج کر رہی ہے اور میں آپ کو یقیناً کہوں کہ وہ آپ کو اور مجھے بھی جج کر رہی ہے ان تمام ایشیوز کے اوپر تو وہ یہ جاننا چاہتی ہے یا ان میں سے بہت سے لوگ بظاہر انگے جاننا چاہتے ہیں کہ جو حسن صاحب نے بھی بات کی کہ اگر تو ایک نیگوسیشن کے اندر ایک شخص آپ کے ساتھ ملووث ہے تو آپ اس کے ساتھ ایک رویہ رکھ رہے ہیں ایک منٹ کے لیے اس کے اندر سیاسی توڑ ہو گیا تو آپ بکتر بند گاڑی لے کے اس کا گیٹ توڑ دیں گے ان دو چیزوں کے اندر اتنی بڑی تفریق ہے کہ یہ آپ کا آپ کا یقین اٹھا دیتی ہے بطور ایک شہری کے ریاست یہ قانونی کاروائی کر رہی ہے اور اگر ریاست قانونی کاروائی نہ کر رہی ہو یا ریاست یا ریاست کی کاروائی لگے کہ وہ قانون سے مورہ ہے اور وہ پرسیکیوشن کر رہی ہے تو پھر تو تمام ازامشنی ختم ہو جاتی ہے پھر تو ریاست کی رٹ پسپہ ہونی کا بھی کوئی فرق نہیں پڑتا پھر تو پورا کانسٹوٹیشنل سٹرکچر گر جاتا ہے میں یہاں سے آگے کی تھوڑی سی بات کروں اور مجھے یقین ہے کہ عدیل صاحب اس کو تھوڑا سا فالو اپ بھی ہوپ فلی کریں گے جی گزارش یہ ہے کہ پاکستان کے مسائل اور ان سیاستدانوں کے مسائل میں عوام کے مسائل میں ان سیاستدانوں کے مسائل میں اور پاکستان کے مسائل اور ان سیاستدانوں کے مسائل کے ترمیان میں اتنی بڑی خلیج پڑ چکی ہے جی کہ جس کو اب پورا نہیں کیا جا پا رہا عوام کے مسائل ہیں روٹی کپڑا مکان مہنگائی روزگار بجلی پانی ایندھن تیل اس کے اوپر ہماری سیاسی کش مکش وہ بکترون گاڑی میں ہو یا بند کمروں کے مذاکرات ہو اس کے اندر کوئی بحث نہیں ہو لی ریاست کے مسائل کیا ہیں ابھی آپ نے دیکھا ایک بڑا سکسیسفل چین کا دورہ ہوا ریاست کے مسائل ہیں کہ پاکستان کی سٹیبلیٹی کیا ہوگی ریجن کے اندر ہم کیسے ٹھیک کریں گے ہم ملٹری ڈپلومسی کر رہے ہیں ہم انٹر کنیکٹیوٹی آف ریجن کی بات کر رہے ہیں ہم پاکستان دوزار تیس میں کیسا ہوگا دوزار پینتیس میں کیسا ہوگا اس کے اوپر ریاست کے اندر کو سوچا جا رہا ہے سیاست میں کس چیز پہ سوچا جا رہا ہے اتنی بڑی خلید جب چیزوں میں پڑ جائے گی تو پھر لوگوں کا اس سسٹم پہ سے اقوار ایسیس کا اٹھنا تو مسائل کل عوام کی بات کی جا رہی ہے لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ سیاست دان عوام کی بات نہیں کر رہے ہیں سیاست دان جو ہیں وہ عوام کی بات نہیں کر رہے لیکن یہ آتے عوام کے نام پر ہی ووٹ لے کریں عوام کے مسائل کو حل کرنے کی بات کرتے ہیں سادر سل صاحب نے جو خلیج کی بات کی حسن آپ کے جانے بائیں گے یہ واقعی میں خلیج جتنی بڑھتی جا رہی ہے کہ اب خدشہ سیاست دانوں کے درمیان اللہ اللہ کر کے جو بیٹھے تھے معاملات کو سلجھانے کے لیے کہیں اسی اثر انداز نہ کر دیں تو یہ مذاکراتی عمل آپ کو اس سارے واقعے کے بعد کچھ سبوتاج ہوتا وہ نظر آ رہا ہے دیکھیں سیاست جو ہے اب یہ اندی نفرت یا محبت سے نکل کر بلکہ دشمنی میں جو ہے وہ جاتا دکھائی دے رہا ہے بلکہ دشمنی اختیار کر چکا ہے اور دشمنی کی بھی وہ پہلی یا دوسری سٹیج نہیں ہے بلکہ آخری سٹیج پر پہنچ چکے ہیں ایک ایسے وقت میں جب اللہ اللہ کر کے ایک سال بعد آپ ایک ڈیر سال بعد مذاکرات کے ٹیبل پر بیٹھ ہی گئے ہیں تو اس موقع پر آپ کمس کا ملک و قوم کا سب جو ہے وہ اس کا خیال کر لیں بلکل اور جساں ابھی عدیل ورائی صاحب جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اس کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا وہ جن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ آج سیپا سالار کا خطاب ہے جن کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں اگر آج آپ سیپا سالار آرمی چیف صاحب کا خطاب سنے تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ محبے وطن یہ ثابت قدمی چاہیے سیاستدانوں کو ان کو فالو کرے کسی دور میں یا کبھی ہم کیونکہ اتنی ہماری عمر تو نہیں ہے جب ہم قائد آزم کا خطاب سنتے ہیں تو اس میں جو پروفیشنلزم جو ہمیں موٹیویشن جو ہمیں کانفیڈنس نظر آتا ہے ثابت قدمی نظر آتی ہے وہی جھلک آج وہی جھلک مجھے آج سیپا سالار میں نظر آئی کہ ہم نے کیسے ملک و قوم کی خدمت کرنی ہے کیسے عوام اور افواج پاکستان کو آپس میں جور کر رکھنا ہے کیسے ہم نے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں دال کر اس کا جواب دینا ہے آج ان کا بیان بہت ہی اہمیت رکھتا ہے ان کا خطاب ان کے الفاظ کا چلاو ان کا دبنگ انداز اگر آپ ان میں دیکھیں انہوں نے چار چیزوں کی نشاندی کر دی جس میں یہ سیاستدان لڑتے ہیں وہ بھی انہی کی چیز کو فالو کرے پوری ان کے خطاب میں مجھے لگا کہ وہ ایک پولٹیکس جو ہے جس کی بات کرتے ہیں پولٹیکل کہ کوئی سیاست سے لینا دینا نہیں صرف ملک و قوم کی خدمت کرنی ہے ان کے بیان سے ایک تو کشمیر کے معاملے پر جو بحث چاہی تھی وہ تاثر زائل کر دیا انہوں نے کہا ہم اس کے سٹانس پر کھرے ہیں انہوں نے کہا کہ جو اندرونی اور بیرونی دشمن ہیں ان کو انہوں نے واضح پیغام دیا کہ خبردار اگر آپ نے ہماری ملک و قوم کی طرف دیکھا تو ہم آپ کو سخت جواب دیں گے تیسرا پوائنٹ کیا تھا کہ انہوں نے بتایا کہ جذبہ شہادت ابھی بلند ہے اور ہمارے وہ جذبے قائم ہے بلکل تو کیا یہ سیاستدان ان سے رہنمائی نہیں لے سکتے ہیں کہ آپ ہی کے سوال جو ہے جاتے ہیں عدیل بڑائیز کے جانے کہ حسن جو بات کر رہے ہیں کہ ایک جو ہے آرمی چیف سپا سالار جس نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا اور جس طرح سے اپنے ازائم کھل کر بتائے کہ پاکستان سے آگے ریاست سے آگے کچھ بھی نہیں ہے ڈھکے اور کھلے دشمنوں کو پہچانتے بھی ہیں اور پہچاننا بھی چاہیے اسی طرح کے فوٹ سٹیپس کو فالو کیا یہ سیاستدان کریں گے ان کا کام ہے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا اپنی سیاست کو مزید مچور کرنا عوام کے مسائل حل کرنا دیکھیں آرمی چیف کی جو پیغام یا کے بعد دیگرے جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ان کے پیغامات ان کا خطاب یا ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفنس جو کہ ان کو ریپریزنٹ کر رہی ہوتی ہے یا جب سے آرمی چیف نے کماند سنبھالی اس کے بعد سے دیکھیں نیویل اکیڈمی میں ان کا خطاب دیکھ لیں لائن اپ کنٹرول کا ان کا جو سب سے پہلا دورہ تھا اس کو دیکھ لیں قومی اسمبلی کی قومی سلامتی کی جو کمیٹی ہے ان کیمرہ اجلاس ہوا تھا اس میں ان کا جو پوائنٹ اوف یو ہے وہ دیکھ لیں اور اب آج کا کول اکیڈمی میں جو انہوں نے بات کی اس میں آپ کو کلیریٹی بھی نظر آئے گی اور کنسسٹنسی بھی نظر آئے گی وہ مسلسل کیا بات کر رہے ہیں وہ بات یہ کر رہے ہیں کہ اس وقت جو ملک کو درپیش مسائل ہیں ان میں پولٹیکل کنسنسس بڑا ہم ہیں وہ کیا بات کر رہے ہیں وہ ہمیں عوام اور ریاست کے عوام اور انسٹیٹویشن کے رشتے کی بات کر رہے ہیں جو لوگ انس کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں وہ بخوبی اس حوالے سے آگا آئیں وہ آم فورسز کی جو تیاری ہے اس کے حوالے سے مکمل تیاری ہے اس کے حوالے سے وہ مسلسل جو ہے وہ بات کر رہے ہیں اور آج انہوں نے بڑا واضح پیغام دے دیا کشمیر کے حوالے سے کنسسٹنسی جو دیکھنے میں آ رہی ہے ان کی سٹیٹمنٹ میں لیکن آج جو انہوں نے بات کی انہوں نے جتنی بار عوام کی بات کی ایک یعنی انہوں نے ایک سے زیادہ مرتبہ اور اس کو انہوں نے مرکزی اس کی جو اہمیت ہے عوام کی جو مرکزیت ہے اس پہ بہت زیادہ فوکس کیا اور اس میں آرمی چیف جو مسلسل بات کرتے آ رہے ہیں ایک تو جمہوریت اور ایک جو ہمارا ایک ہمارا جو جمہوری نظام اور آئین ہے کہ ادارہ اس آئین کے ساتھ کھڑا ہے ادارہ جمہوریت کے ساتھ کھڑا ہے ہمارے سیاستدانوں کو بھی سوچنا چاہیے ہمارے سیاستدانوں کو اس وقت جو ملک کو درپیش جو مسائل ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس جانب اب توجہ دینی چاہیے وہ اپنی انہوں کی جنگ سے باہر نکلیں اور دیکھیں کہ اس وقت جو ملک کو جس چیز کی ضرورت ہے جو آرمی چیف صاحب نے جس جانب نشاندہی کی ہے اگر سیاستدان واقعی جنرلی اس ملک کے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اس جانب دیکھنا ہوگا ٹھیک ہے عدیل وڑائی صاحب آپ کا کومنٹ آ گیا سادر رسول صاحب آپ کی جانب آئیں گے آرمی چیف صاحب نے آج جمہوریت کی بات کی عوام کی بات کی جیسا کہ عدیل وڑائی صاحب نے بھی کہا کہ ان مسائل کی نشاندہی کی جنہیں سیاستدانوں نے حل کرنا ہے اب سمجھداری کا مظاہرہ سیاستدانوں کو کرنا ہے سادر رسول صاحب ظاہر ہے مسائل کا حل تو انہی کے پاس ہی ہونا چاہیے دیکھیں ہم کچھ انسٹیٹیوشنز کے اوپر جس میں سے آرمی اور انٹیلیجنس ریلیٹیڈ انسٹیٹیوشنز یا جوڈشری ہے اس پہ ہمیں ٹیلیویزن پہ کم سے کم بات کرنی چاہیے اور کم از کم اس پلیٹ فارم سے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسے انسٹیٹیوشنز کو پبلک ڈیبیٹ کے اندر کم سے کم لائے جائے اس وجہ سے کہ اس کی سنسٹیوٹیز کچھ اور ہیں آئین کے اس میں حدود بھی کچھ اور ہیں لیکن اگر ہم اس پہ بات کری رہے ہیں تو ہمیں بات بالکل سچ کرنی چاہیے اور سچ بات یہ ہے کہ کرنٹ آمی چیف نے ایک ایسے وقت پہ فوج کی کمانڈ سنبھالی ہے جب اچھی یا بری چیزوں کی وجہ سے ماضی کی فوج کی کمانڈ جو کرنٹ آمی چیف سے پہلے تھے وہ بہت کانٹروورشل ہو چکی تھی ان کی وجہ سے انسٹیوشن بھی کانٹروورشل ہو چکا تھا لوگوں نے ہر قسم کی کیا سارایاں کی آج بھی کر رہے ہیں ان کے سامنے دو طریقے ہیں یا کسی بھی اس طرح کی موڑ کے اوپر دو طریقے ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ وہ سیاست کا پڑھڑا پورا جس طرح ماضی میں کچھ آمی چیفز نے کیا وہ پورا اٹھا کے تو اکھاڑ کے کسی دوسری طرف لگا دیں نا صرف کہ یہ بات غیر مناسب ہوتی بلکہ غیر آئینی بھی ہوتی کیونکہ آئین کے اندر فوج کا ایک کردار ہے جس کی پاسداری کارنٹ آمی چیف بزائرن کرنا چاہتے ہیں ہر حال میں دوسری ان کے پاس آپشن وہ ہے جو وہ یہ اس وقت کر رہے ہیں غیر آئینی عمل کر نہیں سکتے دوسری آپشن وہ ہے جو وہ اس وقت کر رہے ہیں کہ اپنے سپیچز کے اندر وہ آئین اور قانون اور لوگوں کی بات کریں تاکہ دیگر ادارے بھی ان چیزوں کے اوپر فوکس کر سکیں ان کے اپنے دفتر کے لحاظ سے جو بات بیرون ملک ہو سکتی ہے چین سے میڈلی سے وہ وہ باتیں بھی کر رہے ہیں جو ان کی پروفیشنل ریسپونسیبیلٹی ہیں جو آج دی ویسے سیاستدانوں کو کرنی چاہیے یا فورن آفیس کو کرنی چاہیے جو ہمارے دشمنوں کے عزائم ہیں وہ ان کا بھی جواب دے رہے ہیں جن میں سے آدھے جواب بائی دوئے آم مریم اورنگزیب صاحبہ جو وفاقی حکومت کی انفرمیشن منسٹر ہیں آدھے جواب ان کو دینے چاہیے جو وہ کرنی رہے کیونکہ سیاستدان اپنا کام نہیں کر پا رہے اور ایک کانٹروورشی کے ایک مازی کی کانٹروورشی کے ٹھیک ہے آپ کہہ رہے چونکہ سیاستدان اپنے کام نہیں کر پا رہے تو انہیں ریالائز کرایا جا رہا ہے کہ جو آپ کے کام کرنے کے ہیں وہ کام کریں بات وہی مذاکرات کی مل کر سیاستدانوں کو بیٹھنا ہے انہوں نہیں معاملات کو سلجانا ہے اگر نہیں سلجائیں گے تو اس کا خامیازہ بھی سیاستدان بھکتیں گے اور ظاہر ہے عوام جو ہیں وہ اس چکی میں تو آلڑی پس ہی رہے ہیں تو مزید کچھ عوام کا ہی نکلے گا تو خدا رہے یہ سیاستدان کچھ عوام کا سوچ ہے اس کے ساتھ بریک کے جانے بڑھیں واپس آئیں گے مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ملک بھر میں جاری ڈیجٹل مردم شماری پر تمام سیاسی جماعتوں کو کسی نہ کسی حوالے سے شدید تحافظات ہیں پی ڈی ایم کے سبرا خود مولانا فضل الرحمن کے مطابق ڈیجٹل مردم شماری کا عمل ٹھیک نہیں ہے بات ایم کیم کی کریں یا پھر جماعت اسلامی کی کریں ان کا موقف ہے کہ شہر کی عبادی کو ٹھیک شمار نہیں کیا جارہا تو وہ خود وہ جماعتیں جو پی ڈی ایم کا حصہ ہیں وہ بھی اس مردم شماری کو ٹھیک تصور نہیں کر رہی ہیں اور دیگر جماعتوں کے تحافظات بھی سامنے آ رہے ہیں اب جبکہ تحریک انصاف کا اس ساری معاملے پر کہنا ہے کہ انتخابات کو رکوانے کے لیے غلطیوں سے بھرپور پروسس اختیار کیا گیا ہے سوال اٹھائیں گے کہ نئی مردم شماری کے نتائج کیا تباہ کن ہوں گے کیا مردم شماری کا عمل بغیر ٹھوس پلاننگ سے شروع کیا گیا ڈیجٹل مردم شماری پر سیاسی جماعتوں کی تحافظات کس حد تک جائز ہیں جی حسن یہ جو تحافظات اٹھا رہی ہیں تمام سیاسی جماعتیں خود مولانا فضل الرحمن اینکی ایم جماعت اسلامی تحریک انصاف واقعی میں کہیں نہ کہیں اس پروسس کو جو ہے جان بوچ کر اس طرح سے غلطیوں سے بھرپور بنایا گیا جو الزام تحریک انصاف بھی لگا رہی ہے دیکھیں کچھ نہ کچھ تو ایسا ہے کہ جس کو تمام سیاسی جماعتیں قبول کرنے سے انکاری ہے اگر آپ دیکھیں تو نئی مردم شماری کے نتائج ابھی سے متنازع کر دیے گئے تو پھر اس کو تسلیم کون کرے گا جماعت اسلامی ایمکی ایم بھی اپنے موقع پر سٹینڈ کھری دکھائی دیتی ہے وہ بھی یہ ان کا موقع ہے کہ مردم شماری کا جو طریقے کار ہے اس کو ہم نہیں مانتے اس کے عمل کو درست نہیں مانتے مولانا فضل الرحمن صاحب کا جو کہ خود پی ڈی ایم جماعت میں ان کے سربراہ ہیں اور حکومتی اتحادی ہیں وہ بھی اس عمل کو جو ہے اس سے انکاری ہیں اور آپ اندازہ کریں کل کا جو اجلاس ہوا جس میں پندہ روز انہوں نے جو ہے وہ برہائے ہیں اس میں بھی اجلاس میں یہی انکشاف ہوا کہ کئی ایسے ایسے جو ہے مقامات ہیں صوبے ہیں جہاں پر عبادی بہت ہی کم ظاہر کی گئی ہے اور جہاں پر زیادہ ہونی چاہیے تھی اور جہاں پر جو ہے کم ہونی چاہیے تھی وہاں پر زیادہ رکھی گئی ہے اسی طرح پانچ فیصد شماریاتی جو بلوکس ہے اس کو آہ ری اوپن کیا جائے گا اگر ایسا نہیں کیا گیا تو پھر اس سے اور مسائل پیدا ہو سکتے ہیں پھر اسی طرح جو اگر دیکھا جائے تو دوزار سترہ کی جو آہ جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ بھی غلط مردم شماری تھی اس پر بھی تحفظات رہے اور آج اگر یہ مردم شماری پر جو ہے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے تو اسی طرح مصطفیٰ کمال کے بھی تحفظات ہے ایمکی ایم کے بھی تحفظات ہے رہی بات تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی بھی ایک امپورٹنٹ رور لگتی ہے جماعت کراچی میں ان کی طرف سے بھی تحفظات سامنے آنے لگ گئے ہیں اور تالیس فیصد لوگ ایسے ہیں جن کی خانہ شماری یا مردم شماری نہیں کی گئی یہ بھی انکشاف ہوا ہے پھر اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو تقریباً انتیس لاکھ گھر بتائیں گے ہیں کراچی میں جبکہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ کراچی اور حیدر آباد میں ایک ہی نمبر کا ایک سو ستاسی کا آ رہا ہے اس میں بھی یہ جو ہے وہ کئی چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے عدیل بڑائی صاحب آپ کی جانے باتیں آہ کیا تحریک انصاف جو الزام لگا رہی ہے وہ الزام درست ہے کیونکہ احسن اقبال کہہ رہے ہیں کہ اکتوبہ نمبر تک مردم شماری مکمل کرنے کی گنجائش ہے اور آپ ہی ہمیں بتاتے ہیں کہ حکومت کا اکتوبہ نمبر تک بھی انتخابات کرانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے دیکھیں یہ مردم شماری شروع تو اس لیے کرائی گئی تھی نا کہ اگرچہ اس کا ابھی وقت ڈیو نہیں تھا لیکن یہ اس وقت ایم کی اعتراضات تھے کچھ دیگر سیاسی جماعتوں کے اعتراضات تھے کہ جو متنازع فیگرز ہیں ان اس کو اڈریس کیا جا سکے پھر اس پہ عربوں روپیہ لگا کے جدیر ٹکنالوجی کا استعمال بھی کیا گیا لیکن وہ عربوں روپیہ بھی کسی کام نہیں آیا نہ جدیر ٹکنالوجی کسی کام آئی ہے بلکہ اتنا تو شور اس وقت نہیں مچا تھا جب یہ مینولی ہو رہی تھی تو ابھی بلکہ یعنی حکومت کے اندر بیٹھی ہوئی جماعتیں اس پہ انگلی اٹھا رہی ہیں تو اس مردم شماری کا مجھے تو سمجھ نہیں آتی سوائے اس کے انتخابات کو آگے لے کے جانا ہے اس کی وجہ جانی ہے اس کے بعد پھر یہ ایک بینڈنگ ہو جانی ہے نئی حلقہ بنیاں کرنے کے حوالے سے اور جب نئی جب مردم شماری ہو جانی اور نئی حلقہ بنیاں جو کرنے کا عمل ہے اس کے لیے کم از کم جو ایک قانونی جو پیریٹ ریکوائرڈ ہے وہ چار مہینے کا ہے تو یہ جتنا معاملہ آگے جاتا جا رہا ہے اور اس کے بعد وہ چار مہینے کا کم از کم الیکشن کمیشن کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ہمیشہ اس کی ایک مجبوری ہوتی ہے جو کہ ہم اپریل دو ہزار بائیس سے سن رہے تھے ابھی تیاری نہیں ہے ابھی تیاری نہیں ہے ہمیں ہلکہ بنیاں کرنی ہے تو ابھی تو یہ جب نئی مردم شماری ہو جانی ہے اس کے بعد پھر یہ بینڈنگ ہو جانی ہے پھر یہ نئی مردم شماری کے مطابقے کرانے ہیں اس پر پھر سیاسی جماعتیں مجھے نہیں لگتا کہ ان کے جو ریزرویشن ہیں یہ دور ہو پائیں ٹھیک آپ کو نہیں لگتا کہ سیاسی جماعتوں کے جو ہے وہ تحفظات دور ہوں لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات کو آگے لے جانے کے لیے حکومت یہ ایک ڈیلنگ ٹیکٹک کے طور پر استعمال کر رہی ہے ہمائیست اس وقت امی جماعت اسلامی کراچی حافظ نئیم الرحمن صاحب موجود ہیں بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا سر یہ بتائے گا کہ کیا تحفظات ہیں آپ کے کہ ابھی تک اس مردم شماری میں کیا واقعی میں اتنا بڑا ایک ایرر کہیں کہ وہ ہو سکتا ہے کہ آدھا کراچی بقول آپ کے وہ شمار نہیں ہوا دلکل ایسا ہی ہے اور مردم شماری کراچی میں دیسے بھی پندرہ دن لیٹ شروع ہی تھی نمبر ایک نمبر دو بات یہ ہے کہ مردم شماری یہ پاکست کلاتا ہے اور سوزے کے تعاون سے کرواتا ہے یہ پیڈل میں جو سیکنڈ پارٹ ٹی میں آتا ہے اس کا اور یہاں پر ظاہر ہے اس میں عملے کی بھی نہ آئے لی ہے جو فنڈ ریلیو ہوئے وہ پراپر پریشت سے عملے کو دیے لی جاتے ہیں سامسکیشن کا ان کو نہیں کیا جاتا ہے ٹریننگ ان کی پراپر نہیں ہے جہاں ایسے بھی ایفیشنٹی ہے ایڈیوٹیشن پراپر نہیں ہے جو ساتھ حافظ صاحب صوری ایک حافظ صاحب قطع کلامی کی معذرت جیسے کہ آپ سر کراچی کے مسائل ہم سب سے بہتر جانتے ہیں اور آپ اس بات کا بھی آپ کو ادراک ہے کہ کراچی کی مردم شماری بیسیکلی پچھلے پچیس ایک سال میں ٹھیک نہیں ہوئی جب دوزار کے شروع میں ہوئی تب بھی ٹھیک نہیں تھی اس کے بعد والی بھی ٹھیک نہیں تھی یہ کراچی کی ہمیشہ سے خلش رہی ہے اس وقت سر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مردم شماری کی ڈھال میں جمہوریت کے عمل کو ڈلے کیے جانے کی ایک کا تبقہ ہے لوگوں کو یا لوگوں کا خیال ہے کہ یہ حکومت یہ کر رہی ہے کیا آپ کا بھی یہ خیال ہے اور کیا جو آپ کی ابجیکشنز ہیں ان کو اڈریس کرنے کا جو پیریڈ ہوگا اور دیگر چیزیں وہ اسی ایک بڑے پلان کا حصہ نہیں بن جائیں گی سر آپ کے خیال میں یہ تو باتی نہیں ہوئی کہ آپ سہلے جو ہے وہ دیکھیں مردم شماری دوزار سترہ میں دوزار سترہ میں تو دوزار اٹھارہ کا انتخاب ہونا تھا تو اس وقت وہ ٹھیک نہیں ہوئی اتراز ہوا اور یہ تیپ آیا جب فائی پرسن شماریاتی بلاک کو ری اوپن کیا جائے گا ہم نے انتہات روکا تھا فنڈ بھی ایلوکیٹ ہونے لگتے لیکن نہیں کیا انہوں نے پھر اس کے بعد دوزار اٹھارہ میں ریجیم چینج ہو گئی یعنی اس وقت الیکشن ہو گیا اور پی ٹی آئی کی حکومت میں آئی ایمٹیون اس کے ساتھ اس سیادی تھی ہم نے اس وقت ان سے کہا کہ آپ اس کو کل ادم قرار دیں اور نئی مردم شماری کروائیں لیکن ان لوگوں نے اس کی منظوری دے دی جس پر ہمارے سوگہ سندھ کے وزیرحالے نے جو ہے وہ اختلافی نور ٹکھا اور اس کے بعد جب اس کی منظوری ہو گئی ہم نے کہا آپ نے یہ منظوری کر کے شکتوں مارا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ منظور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دیجیٹیمائز کر رہے ہیں خانونی ہے کہ پی رہے ہیں اب بیس لائن دوہزار پت رہا ہو جائے گی بارال انہوں نے کہا ہم فوراں دوسری مردم شماری کروائیں گے وہ فوراں چونی شروع ہوئی اس وقت ٹی ٹی آئی اور ایمٹی ام کی حکومت تھی پھر ریجیم چینج ہو گئی ایمٹی ام دوسری حکومت میں چلی گئی اس کے بعد سے مارچ اپریل مئی سے لے کر یہ پورا ایک سال گزر گیا تو اگر انہوں نے مکمل نہیں کیا تو یہ حکومت سے پوچھے نا ہم سے آپ حکومت کے پاس گئے آپ نے تحفظات ان کے آگے رکھے آپ کو سندھ حکومت نے یا وفاق نے کیا ریسپونڈ کیا بھئی دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں ہم نے ڈیجیٹل کی ہم نے سیپ منگوائیں سوالات سیپ منگوائیں یہ کیا ہم نے کہا ہم بھی جانتے ہیں حافظ صاحب اس کا اسی سوال کا اسی سوال کا دوسرا حصہ اگر آپ کے تحفظات مردم شماری کے دور نہیں ہوتے اور الیکشن کا کوئی وقت آزاتا ہے تو کیا آپ کا اور آپ کی پارٹی کا موقف ہے کہ الیکشن کروا دیے جائے یا آپ کا آپ کی پارٹی کا موقف ہے کہ جب تک مردم شماری ٹھیک نہیں ہوتے الیکشن نہ کروائے جائے دیکھیں آپ اسے اگر اس طرح پوچھیں گے نا تو یہ تو یہ وہی سوال ہو جائے گا جو حکومت چاہتی ہے کہ کام غلط اس لیے کرو کہ اس کی وجہ سے الیکشن کو ڈلے کروائے جائے کہ بھائی الیکشن ڈلے کرنا یہ بھی حکومت ہے اور الیکشن کمیشن کا کام ہے اور مردم شماری درست کرنا یا نہ کرنا یہ بھی لیکشن کا کام ہے میں کراچی آئی ٹھونی کی ایسی ہے سمجھتا ہو ہمارے وسائل ہمارے ملازمتیں اور ہماری ریپیزنٹیشن نمائندگی یہ کمپرومائز ہو رہی ہے اور ہماری مزید کیوٹیں چھینی جا رہی ہیں تو کراچی کو تو پہلی برباد کر دیا ان ساری پارٹیوں نے اب اگر یہ ہم پر دن پوائن پر کہ الیکشن نہیں ہوا تو تمہاری جنتی مان لو ورنہ الیکشن نہیں ہوگا تو بھائی ہمیں تم کہہ رہے ہو جتنے الیکشن ڈیلیٹیاں اس سے بات پر ہونا جتنے مردم شماری غلط کی اس سے بات پر ہونا آپ سب یہ فرمائیے گا کہ آپ سب یہ فرمائیے گا کہ جساں پہلے ہم نے دیکھا جب انتخابات ہوئے بلدیاتی انتخابات ہوئے اس میں بھی ایک نئی سیچوشن دیکھنے کو ملی وہ معاملہ حل نہیں ہو پایا اب یہ مردم شماری کا معاملہ تو اگر یہ بھی معاملہ حل نہیں کرنا چاہتی حکومت یا اتحادی جماعتیں مل کر تو یعنی وہ پھر کرنا کیا چاہتے ہیں یہی مسائل اسی طرح جو بنیادی مسائل ہیں اس کا رونا روتے رہیں گے اور یہی مردم شماری کے معاملات وہ بھی اس کو تسلیم کر لیں گے پھر چار سال بعد دوبارہ نہیں ایک مردم شماری ہوگی بلکل حافظ صاحب جو حسن نے آپ کے سامنے سوال رکھا ایک بریک آ رہی ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا بریک سے جب واپس آتے ہیں تو اس سوال کا جواب لیتے ویلکم بیک ناظرین امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم اور رحمان سب ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ اب بریک پر جانے سے پہلے حسن جو آپ سے بات کرتے ہیں حکومت اگر مسائل کو حل نہیں کرنا چاہتی تو آخر پھر کرنا کیا چاہتی ہے حکومت یہی چاہتی ہے کہ وہ یہی جنجنیں جو ہے پکڑاتے رہے ہیں لوگوں کو اب آپ مجھے بتائیں کہ تین بڑی جماعتیں ہیں جو آپ دیکھیں نون لیگ پیٹی آئی پیپلز پارٹی ان تینوں جماعتوں کا ڈریک ریکارڈ دیکھ میں کوئی بھی بلیاتی انتخاب نہیں کرانا چاہتا اور کوئی بھی گراس روٹ لیویل پر اپنے لوگوں کو بھی بایختیان نہیں بنانا چاہتا کیوں بھائی اسے سوال اٹھنا چاہیے نا حافظ صاحب یہ بتائیے حافظ صاحب یہ بتائیے کہ ایم کیو ایم آپ کے ساتھ ہے اس میں کیونکہ ان کی بھی ہمیشہ سے یہی خلش رہی ہے کیا اس پوائنٹ پہ مردم شماری کے پوائنٹ پہ ایم کیم اور آپ ایک ہی پیج پہ ہیں یا اکٹھے کام کر سکتے ہیں لیکن ایم کیم کا موقع تو یہ ہے کہ ان کو پورا جنا جایا کراکی کے لوگوں کو اور یہ صحیح ہے لیکن ہمارا سوال ایم کیم سے یہ ہے کہ جب آپ کو یہ موقع ملتا ہے جب آپ حکومتوں کی تفضیلیوں میں اور اعتماد قوض دینے کے لیے ملاقاتیں کرتے ہیں تو ان چیروں کو انشور کیوں نہیں ابھی بھی حکومت میں ہے جی ابھی بھی حکومت میں تعلیم برسنی کو دیا انہوں نے اعتماد قوض جب یہ ایس اوپی بن رہی تھی وہ فائنل ہو رہی تھی یو آر بن رہے تھے تو اس وقت انہوں نے اعتراضات نیچے جو اعتراضات وہ افتر رہے ہیں تو ان کی پوزیشن کو حکومت والی پوزیشن ہے نا تو جو ان کے ذن میں ہے وہ مطالبہ کرنے لگتے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نیم و رحمان ہم ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ ان کے کیا تحفظات ہیں یہ تحفظات حکومتی جماعتوں کے سامنے بھی وہ رکھ چکے لیکن ابھی تک کوئی حل کہیں سے نہیں آیا اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجئے آپ سے کل ملاقات ہوگی اللہ نکے بان